رباکو عفوکا انی من نور مدت یدائی جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاوں کو سنا نہیں گیا جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہاری دعاوں کو سن رہا ہوتا ہے وہ مسکراتا ہوگا تمہیں دعا مانگتے دیکھ کر کہ میرا یہ بندہ یا میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہے ہیں کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لیے کیا عجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے کبھی مت گھبراؤ وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا بے غرص محبت کرتا ہے تم پریشان کیوں ہوتے ہو کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہا ہوں جس کے لیے ترپ رہا ہوں جس کی وجہ سے دھاجت سے جر گیا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے اس نے جو بھی لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے یقین رکھو سبر کرو اور انتظار طویل کر دو وہ تمہارے یقین کبھی نہیں توڑے گا دل کا سکون بھی دے گا اور تمہاری دعائی بھی قبول کر لے گا کیا پتا یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے موزہ خاص کرے ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سے مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یوں وہی جگہ ہوں جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر بکارا کرتے تھے وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت پیچین رہتا ہے وہ دعا جس کے قبول ہونے کی طرف دن با دن بھرتی جو رہی ہے وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو تمہارا اللہ وہ دعا کسی بھی حال میں رد نہیں کر سکتا وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا تمہارا اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ عطا فرمائے گا اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے بلکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی اور جانتے ہو اللہ نے ان کی مدد کیسے بھیجے اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا ٹھیک اسی طرح زندگی میں آنے والا ہر دکھ ہر مشکل یا ہر پریشانی تمہاری تباہی بند کر نہیں آتا ان میں اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے دلوں میں اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کا دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتا ہو تو پھر کائنات کی کوئی بھی طاقت ان کی دعاوں کو ہائل نہیں کر سکتی پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے کسی نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا یا اللہ یا میرے اللہ میں رائے گا جا رہا ہوں مجھے زائے ہونے مت دینا پھر اللہ کی طرف سے سورہ زہا سے جواب آیا تمہارے رب نے تمہیں ہر کس اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ہے بس تم جانو کہ انکریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مقافات عمل شروع ہو جاتا ہے جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام کے طور پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہو تو پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے بس وہی تمہارا مقام ہے وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے وہ گنتا نہیں ہے احساس نہیں جتا تھا ہاں پر آزماتہ ضرور ہے اور اس کی بھیجی ہوئے آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جاتی وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے اور دعاوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کن فرماتا ہے قرآن گواہ ہے مولزو کا تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا وہ تھام لے گا تمہیں چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو وہ تمہیں مرنے نہیں دے گا چاہے اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جب تم دنیاوی وسیلے ناکام ہونے کے بعد بھی اس کی محبت اور اس کے کن پہ یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا اس کے ہاں اڑتے ہوئے ہتیلیوں کی بہت قدر ہے اس کو خالی لوٹانا اس کی رحمت کو گوارہ نہیں جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو بکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے مگر اسے بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ پریشانی میں اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے تو جب تم توقع کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ ہو ڈالتی ہے یقین کرو جب اللہ سمیڑتا ہے تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جر کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے کوئی زخم سہا ہی نہ ہو اور اگر آج تم اپنے الچے حالات کو لے کر غم زدہ ہو رہے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اسے سلچانا میرے بس میں نہیں اور مدد کی آج دور دور تک نظر نہ آ رہی ہوں سب کچھ تمہاری چاہت کے برعکس ہو رہا ہے تو تم گھبراو مت تم یہاں کمزور مت پڑھو حمد رکھو یقین کرو کہ وہ اللہ تمہیں تھامنے آ رہا ہے یقین کرو وہ رب تمہاری ڈھال بننے آ رہا ہے بس تم تھوڑا اور صبر کرو اور خود کو ثابت قدم رکھنے کی پوری کوشش کرو بے شک اگر تم ثابت قدم رہو گے تو انقریب اللہ تمہاری حالات کو نمٹ لے گا انقریب وہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لہر بھیجے گا جو تمہیں تمہاری منپسند کنارے تک لے جائے گی انشاءاللہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو مجھے لائک اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح اسلامی موٹیویشن کے لئے ہر چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کی جائے گا جزا اللہ